بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کے ماڈیول میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے جو لفظی معنی ہیں لفظ قرآن کے جو معنی ہیں اس پر بات کریں گے اس پر اہل علم کے درمیان ایک سے زیادہ آرہ ہیں کہ کیا قرآن کا جو لفظ ہے لفظ قرآن یہ اس میں جامد ہے کہ اس سے کوئی لفظ آگے نکلتا نہیں اور یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا یا یہ اس میں مشتق ہے کثیر تعداد میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن اس میں مشتق ہے جب یہ اس میں مشتق مان لیا گیا تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کس لفظ سے نکلا ہوا ہے تاکہ ہم قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کائنات میں روح زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے جس کا معنی جمع کرنا اکٹھا کرنا ہوتا ہے چونکہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالی نے تمام کائنات کے علوم کو جمع کر دیا ہے اور ان کی جو بیسکس ہیں ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں اس لیے اس کتاب کو قرآن کا نام دیا گیا اور تیسرا علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملانا قریب کرنا چونکہ اس قرآن کی آیتیں آیتوں سے ملی ہوئی ہیں اس کی صورتیں صورتوں سے ملی ہوئی ہیں اور یہ بھی صوفیاء نے کہا چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو بندے کو اپنے مولا سے ملانے کے لیے آئی ہے اس لیے اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے جہاں تک قرآن مجید کی استلاحی تعریف کا تعلق ہے آپ اسے دیکھئے قرآن مجید اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا یہ مساحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک بغیر شک و شبع کے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے یہ اس کی استلاحی تعریف ہے اور ایک خوبصورت بات قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو سب سے پہلے علم الہی میں تھا علم الہی سے لوہ محفوظ پر منتقل ہوا لوہ محفوظ سے پھر اس کلام پاک کو بیت المامور پر اتارا گیا حضور نبی کریم کے زمانہ بیست جب قریب آیا پھر اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل امین اس قرآن کی آیتوں کو اللہ کی منشاہ کے مطابق جتنی اللہ حکم دیتا وہاں سے اٹھاتے اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دیا کرتے تھے قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں اور یہ جو نام ہیں یہ قرآن مجید کی صفات کے حوالے سے ہیں اللہ پاک نے اس کلام کو بہت سے صفات دی مشہور ہمارے اصلاف میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں کوئی پچپن کے قریب خود قرآن سے اندر سے اس کی صفات کا ذکر کیا جس میں قریم ہے جس میں حکیم ہے جس کے اندر مبین ہے اس طرح کی مختلف صفات ہیں جو اللہ پاک نے خود قرآن میں قرآن کے بارے میں فرمائی عزیز طالبہ و طالبات جہاں تک قرآن مجید کے ذاتی ناموں کا تعلق ہے کہ قرآن مجید کے اسما کون سے ہیں اس حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالع کریں تو ہمیں پانچ مشہور نام ملتے ہیں خود ایک لفظ قرآن یہ اللہ نے اس کا نام خود قرآن بھی ذکر فرمایا ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم یہ بڑی بزرگی والا قرآن ہے ایک نام اللہ پاک نے اس کا فرکان ذکر کیا ارشاد فرمایا تبارک اللذی نزل الفرکان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے عبد خاص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس فرکان کو اتارا قرآن کا نام فرکان کے طور پر اللہ نے بیان کیا اور فرکان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا قرآن کس چیز میں فرق کرتا ہے قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے قرآن خیر اور شر میں فرق کرتا ہے اس اعتبار سے یہ کتاب ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو حق ہے یہ اس کو نکھار کے الگ کر دیتا ہے اور جو باطل ہے یہ اس کو نکھار کے الگ کر دیتا ہے قرآن کا ایک نام اللہ تعالی نے اذ ذکر بیان فرمایا ہے فرمایا بے شک اس ذکر کو یہاں قرآن کے نام کو بتا اور ذکر لکھا ہے یعنی ذکر کہہ کر قرآن مراد لیا قرآن کا نام لیا ذکر اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں قرآن کا نام اللہ نے ان نور بھی بیان کیا لَقَ جَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور اس کا آخری نام الْكِتَاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي سورة البقرہ کی دوسری آیت میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے محباً محباً محباٌ محباً